آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرینٹ جنرل ریٹائرد اصد دورانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے کیس کی سماد ہوئی جس کے دوران جسس موسین افتر کیانی نے کیس کی مزید سماد سے معذرت کر لی اور معاملہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے واپس چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجوا دیا سماد کے دوران جسس موسین افتر کیانی نے ریماس دیے کہ کیس کا سارا بیک گراؤن جانتا ہوں فیصلہ بھی لکھنے کے مرحلے میں تھا یہ افسوسناک ہے لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بتانا نہیں چاہتا میں یہ کیس چیف جسس اثر من اللہ کو بھیجوا رہا ہوں وہ اس کیس پر سماد کے لیے نئے بینچ کا فیصلہ کریں گے دوہزار اٹھارہ میں اصد دورانی کی بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے سابق چیف امرجیت سنگھ دولت کے ساتھ لکھی گئی ایک کتاب شایع ہوئی تھی جس میں انہوں نے ملک کے اندرونی اور برونی معاملات پر اپنی رائے دی تھی ان کے اس کتاب پر آئی ایس پی آر کا عدی عمل سامنے آیا تھا اور بھئی دوہزار اٹھارہ میں اصد دورانی کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے جی ایچ کیو بلائیا گیا تھا جس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے ان کے خلاف ملیٹری کورٹ آف انکوائری تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا اور ان کا نام ایسیل میں ڈالنے کی درخواست کی گئی 29 مئی 2018 کو اصد دورانی کا نام ایسیل میں ڈال دیا گیا تھا 2019 میں آئیس پی آر نے کورٹ آف انکوائری کے فیصلے کا اعلان کیا اور بتایا کہ اصد دورانی ملیٹری کورٹ آف کنڈکٹ کی خلاف عرضی کے مرتقب قرار پائے ہیں اس لیے لیفٹنٹ جنرل اصد دورانی کو ملنے والی پینچن اور دیگر مراعات واپس لے لی گئی ہیں جبکہ ان کا رینک برقرار رکھا گیا ہے اصد دورانی نے اپنا نام ایسیل سے نکالنے کے لیے اکٹوبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی تھی وزارت دفاع نے روا سال جنوری میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا جواب جمع کروایا جس میں وزارت دفاع نے اصد دورانی کا نام ایسیل سے نکالنے کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ لیفٹ نے جنرل ریٹائر اصد دورانی 32 سال پاکستان آرمی کا حصہ رہے اس عرصے کے دوران وہ اہم اور حساس عودوں پر بھی تائنات رہے اصد دورانی 2008 سے دشمن اناسر بالخصوص بھارتی خفی ایجنسی رو سے رابطے میں ہیں ان کا نام ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر ایسیل میں ڈالا گیا ہے وزارت دفاع کے مطابق اصد دورانی کے خلاف انکوائری ہتمی مرحلے میں ہے اور اس موقع پر ان کا نام ایسیل سے نہیں نکالا جا سکتا یہ کیس تقریباً دو سال سے عدالت میں ہے اور کئی سماعتیں بھی ہو چکی ہیں مگر اب اصد دورانی کا کیس سننے والے جج جسیس محسین افقیانی نے اس کیس کی مزید سماعت سے معذرت کرتے ہوئے معاملہ چیف جسیس اسلام آباد ہائی کورٹ جسیس اتر من اللہ کے حوالے کر دیا ہے اس اصد دورانی کے کیس کی مزید سماعت اب نیا بینچ کرے گا